السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ بدھ کے دن ناخون کاٹنا کیسا ہے بہت مرتبہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے اور پھر پوچھا گیا ہے تو آج انشاءاللہ والعزیز سرکار آل حضرت علیہ الرحمت و الرزوان نے اس کے حوالے سے کیا فرمایا ہے آج اس چیز کو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں یاد رکھ لیجئے کہ اگر ضرورت نہ ہو ضرورت نہ ہو کا مطلب یہ ہے کہ چالیس دن کے اندر اندر اپنے ہاتھوں اور پیروں کے ناخون کو کاٹ لینا چاہیے چالیس دن سے زیادہ نہیں بڑھانا چاہیے اب اگر ایسا ہو گیا کہ انتالیس دن تک آپ نے نہیں کاٹے تھے اور چالیس ماں جو دن آ رہا ہے وہ بدھ کا دن آ رہا ہے تو اب آپ پر ضروری ہے کہ دن کوئی بھی آئے آپ شریعت کے حدود کو پار نہیں کر سکتے ہیں اس وقت آپ کے لئے ضروری ہے کہ اگرچہ بدھ کا دن ہے آپ اپنے ناخون کو کاٹ لیجئے جی ہاں اگر ضرورت ہو اور اگر ضرورت نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر ہمارا اور آپ کا عام طور پر یہ دستور ہوتا ہے کہ ہفتے میں یا دس سے پندرہ دن کے اندر اندر ہم ناخون کو کاٹ لیتے ہیں اب بہت زیادہ ہمارے بڑے نہیں ہوتے ہیں اب جس دن آپ ناخون کاٹنے لگے آپ کو خیال آیا کہ آج بدھ کا دن ہے تو آپ رکھ جائیے کیونکہ اب آپ پر ضروری نہیں ہے اس لئے کہ کچھ احادیث میں اس کے سخت وعیدیں موجود ہیں سرکار آل حضرت علیہ الرحمت و رزوان نے واقعہ لکھا ہے جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 586 پر 587 پر اور 685 پر پوری تفصیل کے ساتھ کہ ایک حضرت صاحب ایک شیخ صاحب نے اسی حوالے سے کہ بدھ کے دن کے حوالے سے جو حدیث میں موجود ہے کہ ناخون نہیں کاٹنا چاہیے ان کے نزدیک وہ روایت صحیح طور پر ثابت نہ تھی اور انہوں نے اسی بیس پر کاٹے لیا تو پھر ہوا کیا کہ وہ برس کی بیماری میں مبتلا ہو گئے سفید داگ کی بیماری میں مبتلا ہو گئے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کیا تم تک میرے نام سے حدیث پہنچی تھی کیا یہ تمہارے لئے کافی نہیں تھا تو اگرچہ کچھ سند کے اعتبار سے یا کسی اعتبار سے اس پر کچھ کلام محدثین نے کیا ہے لیکن اگر ضرورت نہ ہو تو بدھ کے دن ناخون کاٹنے سے بچنا چاہیے اور اگر شرعی ضرورت آ گئی ہے تو پھر کوئی بھی دن ہو آپ کاٹ سکتے ہیں گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں چینل کو سبسکرائب بھی کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ